سچ نیوز کی ایڈ سپیشل ٹرانسپیشن میں میں ہوں بیورو چیف گجرامالا ساجد آوات میں اس وقت پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے قریب ناروال میں موجود ہوں ابھی ہم پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر موجود پاک خوچ کے جو اگلے مورچے ہیں وہاں پر جائیں گے جہاں جا کر آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں جو پاک خوچ کے جوان ہیں ہم جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں وہ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں ناروال کے قریب جو ہے پاکستان آرمی کے ڈیپلائیڈ بٹالین ہیڈ کوارٹر پہنچ چکے ہیں وہاں پر آج جو ہے ہم یہاں سے پھر اپنے سفر کا آغاز کریں گے جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارے جو ہیروز ہیں وہ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں آج عید کے موقع پر سچ نیوز انتظامیہ کے جانب سے پورے ملک کے بیوروز کو کہا گیا کہ آپ عید سپیشل ٹرانسمیشن کے لیے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ عید سپیشل پروگرام کریں تو میرا بڑا دل کیا کہ یار اس دفعہ جو یہ عید کا پروگرام ہے وہ میں اپنے ہیروز کے ساتھ کروں میں نے اس سلسلے میں اپنی جو ادارہ ہے اس کی انتظامیہ سے بات کی تو میری اس بات کو بہت زیادہ سراہا گیا میری بہت زیادہ حوصلہ افضائی کی گئی ادارے کے انتظامیہ کے جانب سے اور خاص کر جو ہمارے سچ نیوز چینل کے جیئرمن ہیں ارامہ افتحار ایسار اور جو ہیٹ او ایسار ہیں مہر حمید انتظام ان کی طرف سے مجھے بھرگور سپورٹ دی گئی اور انہوں نے میری اس بات کے لیے فوری تو انگر آرمی میں آئی ایس پی آر کے مطلقہ لوگوں سے بات کر دی مجھے اجازت لے کر دی آپ جائیں اور جیسے آپ کا دل جا رہا ہے آپ اید کے اس موقع پر اپنے ہیروز کے ساتھ اید کا دن گزاریں جس کے لیے میں اپنے ادارے کی انتظامیہ اور چیئرمن سچ نیوز کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں آج اید کے اس موقع پر جب سارے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی اید کی خوشیاں منا رہے ہیں تو میں زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج میں اپنے ریال ہیروز کے ساتھ جو کہ ہماری ان خوشیوں کے محافظ ہیں جو امن کے دن ہو یا جنگ کا دور ہر دور کے اندر ہماری سرحلوں کی ہماری اس عرض پاک کی ہماری ان خوشیوں کی حفاظت پر معمور نظر آتے ہیں چاہے وہ زلزلے کی صورتحال ہو یا کوئی سینابی صورتحال یا کوئی امدادی مرانا جو ہمیں ہر موقع پر ہر جگہ پر ہمیں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں آج ان کے ساتھ اید کی یہ خوشیاں مناتے ہوئے جوجہ دلی تسکین محسوس ہو رہے ہیں میں اپنے آپ کو بہت اس وقت خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ آج شاید میں بھی محسوس کر سکوں کیونکہ ہم عام دنوں کے اندر تو اپنے گھروں کے اندر کس طرح سے اپنی عید مناتے ہیں لیکن یہ لو کیسے اپنی عید مناتے ہیں جب میں ان کے ساتھ ہر یہ وقت گزاروں گا تو وہ جو فیلنگ ہے وہ ایک الگ قسم کا ایکسپیرینس ہوگا میرے لیے اس سلسلے میں آج میں نارو وال جو ہے بٹالین ہیڈ وارٹر بہن چکا ہوں یہاں پہ جو یہاں کی ان چارچ کرنل صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم صاحب صاحب آج میرا دل چاہا کہ ہم اپنے ہیروز کے ساتھ عید کی خوشیاں منائے آپ کے پاس یہاں پہ پہنچے ہیں تو آج ہم چاہ رہے ہیں کہ اگلے مورچوں پر جو ہمارے جہان جو ہمارے ہیروز ہیں جو اس ارض پاک کی سرحدوں کے محافظ ہیں میں ان کے ساتھ عید گزارنا چاہتا ہوں تو اس سلسلے میں مجھے آپ کی پوری معاہدن ہر چیز درکار ہے جس کے لئے میں حاضر ہوں اور بتائیں کہ عید کا دن آج آپ کا کیسا گزرا ہے بسم اللہ ایک مہارا ہمارے ہم سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پٹالین ہیڈ پورٹر میں اور ہمیں نہیت مسردت ہے اور خوشی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ایر منانے آئیں آج ہم نے سب سے پہلے صبح ہمارا دن کا آغاز قرآن خانی سے ہوا اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد قرآن خانی ہوئی تو ہم نے ایک ہی نماز اور ایک ملے جوانوں سے اس کے بعد ہم نے پھر وزٹ کیا ہماری فارورڈ لوکیشن جو ہیں وہاں پر ہم نے وزٹ کیا اور جو جوان پر جوان ٹپلائیں ہیں ان میں مٹھائی ٹکسین کی تو اس کے بعد دن کا جو ہوگا وہ بڑے کھنیا ہوگا اور بڑے کھانے میں ہمارا فیسٹیول ہوتا ہے جب بھی کوئی تہوار ہوتا ہے اس میں ایک بڑا کھانا ریچ گیا جاتا ہے تو ہم سارے جوان پر جو راکسر ملکے ہم وہ خوشی اس طرح بناتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو آگے بھی لکے جائیں گے اور اگلے مورچے پر جس طرح ہمارے جوان وہاں پر معمول ہیں ڈیوٹی پر ہم ان سے بھی آپ کی ملاقات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ عید کے دن پر بھی ہم جو ہیں وہ کیس طرح اپنے جو ہمارا ذمہ داری ہے اس کو ہم ادا کریں جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج جو ہے بڑا ایک کھانا ہوگا اور آج جو دن کی شروعات ہیں وہ قرآن خانی سے کی گئی اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھی گئی نماز ادا کی گئی تو میرا خیال ہے کہ جیسے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو لکھے چل رہے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائیں تو یہاں پہ بھی ایک مکمل زندگی ہے ایک مکمل جو ہے وہ طریقہ کار ہے جس کے تحت جو ہے یہ لوگ اپنے اس مقدس فریضے کو سرانجام دینے کیلئے ایک جذبہ ایمانی کے ساتھ اپنی ہر جو ہے اپنی زندگی تک کو جو ہے وہ دو پہ لگانے کو تیار ہوتے ہیں اس عرضِ پاک پر قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو اب ہم یہاں سے تیاری کریں گے اور تیاری کر کے ہم اگلے موچوں کی طرف گامزن ہوں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جو عید کا دن ہے وہ ہمارے یہی روز کیسے گزارتے ہیں اب اس وقت ہم بٹالین ہیڈکوارٹر جو ہے وہاں کے سولجر میس میں آ چکے ہیں جہاں پر سولجرز کے لیے بڑے کھانے کا احتمام کیا گیا ہے اگر میرا کیمرہ من دکھائے تو اس وقت ہمارے یہ ہیروز یہ پاک پوچھ کے جوان عید کے موقع پر اپنے سولجر میس کے اندر یہ بڑا کھانا ہے اس کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور یہاں ان کے لیے مختلف طرح کے جو ہے وہ خانوں کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ وہ عید کے ان لمحات کے اندر اپنی فیملی کی طرح یہاں پر عید کی خوشیوں سے لطفاً دوست بھی ہو سکیں اسلام علیکم کے حالے سب کے خرید سے آپ کو اور آپ کے خروبانوں کو بہت 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 ہی دن پارے کو امید کرتا ہے سب کے خرمے خرید ہے سب کے خرید ہے اور یہ ہمارے کی اور ہم سب کی طرف سے آپ کی خروبانوں کو ہے آپ کی پیلنٹ کو اور آپ کی خانگان کو بہت ہی دن پارے کو آلی جی آگر اکھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی رہے کہ آجیز کا دن ہے اور آپ کو کبھی بھی انچان دے رہے ہیں اور ہمیں سب سے محسن کرنا چاہیے کہ نیز کا تہوار ہو کوئی بھی تہوار ہو کبھی بھی ہم لوگ اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹھیں اور انشاءاللہ آگے بھی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اپنی ڈیوٹی اس طرح سے ترنجان دیں انشاءاللہ دیکھیں یہ جو ہمارے محافظ ہمارے ہیروز جب یہ ریلیف پر ڈالین ہیڈکوارٹر پہنچتے ہیں تو یہاں اپنا وقت کس طرح سے گزارتے ہیں یہاں ہمارے جو پاک فوج کے جوان اور جو آفیسرز ہیں وہ دوستوں کی طرح بھائیوں کی طرح ایک فیملی کی طرح کھیل کر ٹی وی دیکھ کے شترنج کو کھیل کے اپنا وقت گزار رہے ہیں اور آپس میں گپ شپ کرتے ہیں ایک فیملی کی طرح ایک بھائیوں کی طرح یہاں بیٹھ کر بہت اچھے سے اپنا وقت گزارتے ہیں اور اسی طرح اگر میرا کیمرمن دکھائے تو سامنے ٹیبل پہ جو ہے وہ ہمارے جو ہیروز ہیں ان میں سے کچھ آفیسرز اور جو ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں وہ لڈو کھیل رہے ہیں تو یہ انڈور ایسی ایکٹیوٹیز کر کے اپنے جو ان لمحات ہیں یا اس کے علاوہ جس وقت یہ ریلیف جو ہے اس کے اوپر آتے ہیں تو یہ اپنا وقت اس طرح پوزیٹیوٹیز کے اندر گزار کر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر کے خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے ہماری ارض پاک کی سرحدوں پر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے لیے چلے گا موسیقی 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 اے وطن دیرا یہ پیارا آ گیا ہاتھ میں یہ چاند سارا آ گیا اے زمین ساتھ آسمان ساتھ آئیو اٹھو کرو بلند ہاتھ جنکو بلند سنے سارا جہان ہم اس وقت اگلے مورچوں پر پہنچ چکے ہیں یہاں ہم دکھائیں گے کہ آج عید الفطر کے موقع پر ہمارے یہ ہیروز ہماری پاک فوج کے جوان عرض پاک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کیسے جو ہے وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ عید کے اس موقع پر اپنے فرائد سارا انجام دے رہے ہیں ہم یہاں پہ اگلے مورچوں پر اپنے جوان کس طرح سے دشمن کی ہر جو مومنٹ ہے اس پر جو نظر رکھ کر بیٹے ہوئے ہیں وہ دکھائیں گے یہاں اگلے مورچوں پر ان کی عید کے دن کی ساری ایکٹیوٹیز ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہ پاکستان اور انڈیا کے جو ہے بارڈر ہے اس کے قریب ہم ہیں اگر میرا کیمرہ من دکھائے تو یہ آگے جو ہے سارا پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے جہاں دوسری طرف یہ ایک جو ٹرنچ ہے اگر دوسری طرف ہم بات کریں تو وہاں جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ فوج ڈیپلائیڈ ہے اس وقت ہم پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے قریب اگلے مورچے پر مورد ہیں اگر میرا کیمرہ من دکھائے تو یہاں ان جوانوں کی جانب سے کیا زبردست الفاظ لکھے گئے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر یہ ہیں ہمارے پاک فوج کے جوان یہ ہیں ہمارے ہیروز جو عید کے اس موقع پر اس وقت انڈیا کے بارڈر پر اپنی نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں جو دشمن کی ہر ایک مومنٹ کو بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارے جوان دشمن کی جانب سے اس ارز پاک کی طرف ہر اٹھتی ہوئی بری نظر اور مکار دشمن کی جانب سے کی جانے والی کسی بھی قسم کی جو کاروائی ہے اس کا مو توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں یہ ہمارے ہیروز اپنے ارز پاک پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں یہ ہمارے جو ہیروز ہیں یہ ہماری سرحدوں کے جو محافظ ہیں جو ہماری زندگیوں ہمارے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر وقت دشمن کے اوپر نظر جمعے بیٹھے ہیں اگر میرا کیمرہ میں دکھائے تو ہم اس وقت جو اگلے مورچے پر موجود ہیں تو یہاں اندر پاک فوج کے جوان مستدلی کے ساتھ دشمن کے اوپر نظریں گاڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ قابی نظروں سے دشمن کی ہر ایک مومنٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں موسیقی میں اس وقت پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے قریب پاکستان کی ایک ابزرویشن پوسٹ کے قریب کھڑا ہوں جہاں پر اگر میرا کیمرہ میں دکھائے تو ہمارے یہ ہیروز ہمارے ارض پاک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمارے ان خوشی بھرے لمحات کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے فرائض سرانجام دے رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ہیرو پاک خوش کے ایک جوان بھی موجود ہیں بلکہ ان سے بات کرتے ہیں کہ آج عید الفطر کا موقع ہے ہر کوئی اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہا ہے اور آپ اس وقت اس تبتی دھوپ میں یہاں سرحدوں پر کھڑے ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے میں اچھا فیل کر رہا ہوں اور یہ ملک ہمارے گھر کی طرح ہے ہماری فیملی کی طرح ہے اور میں اہلیان وطن کو دل کی گرہیوں سے عید مبارک کہتا ہوں اور ہمارے لیے یہ جو موسم کی سختی ہیں یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے جب ہم نے یہ عظم کیا ہوا ہے کہ اس ملک کی حفاظت ہم نے کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جب حفاظت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے اس کے بعد پھر عید کی خوشیاں جب ہمارا ملک خوشیوں میں ہوگا خوشحال ہوگا محفوظ ہوگا تو اس وقت ہمارے لیے عید کی ساری خوشیاں وہ سب ہو جائیں جی جیسا کہ آپ نے سنا یہ ہیں ہمارے اصل ہیروز جن کا جذبہ دیدنی ہے جو کہ پورے ملک کو ہماری خوشیوں کو محفوظ کر کے اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے ہیں جن کا مقصد صرف دن رات اس عرض پاک کی حفاظت کرنا ہے ان کے لیے کوئی عید کوئی شبرات کوئی تہوار کوئی مانے نہیں رکھتا ان کے لیے اگر کوئی چیز مانے رکھتی ہے تو وہ صرف اور صرف ہے اس عرض پاک کی حفاظت جو مقدس فریضہ انہیں دیا گیا ہے وہ اسے فخر کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ جذبہ ایمانی کے ساتھ اپنا مکمل کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تب ہی عید ہے کہ جب ہمارا ملک ہماری عوام جو ہے وہ خوشحال ہے محفوظ ہے تو وہ ہمارے لیے ہر پل عید کا پل ہے یہاں آج آنے کا جو میرا مقصد ہے وہ در حقیقت میں اپنے ان ہیروز کو اپنی سرحدوں کے محافظوں کا شکریہ ادا کرنا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شکریہ کس بات کا یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے یہ تو اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں لیکن ہمیں اس بارے میں اپنی روٹین لائف کی طرح سوچنا ہوگا اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں اس بات کا خود سے جواب مل جائے گا اگر ہم سوچیں گے کہ عام نارمل روٹین کے اندر اپنی لائف میں کوئی بھی انسان ہماری یا ہمارے پیاروں کی جب کوئی مدد کرتا ہے تو ہم اس کے کس حد تک شکر گزار ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں ایک ڈاکٹر کی اگر کوئی ہمارا پیارا اس کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی تو ہم سے فیس لیتا ہے لیکن جب وہ علاج کے بعد ہمارے کسی اپنے پیارے کی زندگی بجاتا ہے تو ہم اس کے تہے دل سے مشکور ہوتے ہیں اگر اسی طرح ہم بات کریں ایک استاد کی جو کہ ہمارے بچوں کو سکول میں یا ٹویشن میں پڑھاتا ہے تو میرا خیال ہے تنخواہ تو وہ بھی لے رہا ہوتا ہے مگر جیسے ہی اس ٹیچر کے پڑھانے کی وجہ سے ہمارا بچہ کوئی پوزیشن لیتا ہے تو ہم اس کے تہے دل سے مشکور ہوتے ہیں اگر ایک پولیس کا جوان ہمارے کسی کھوئے ہوئے کو ہم سے ملا دیتا ہے تو ہم نہ صرف اس کا شکریہ دا کرتے ہیں بلکہ اسے پھولوں کے ہار پہناتے ہیں اسے گلدستے پیش کرتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی سرکاری اہلکار کسی بھی کام میں ہماری معاونت کرتا ہے تو ہم جانتے ہوئے کہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے اس کے باوجود ہم تہے دل سے اس کے مشکور ہوتے ہیں تو پھر یہ ہماری جو سرحدوں کے محافظ ہیں یہ جو ہمارے ہیروز ہیں تو ان کا شکریہ بھی تو بنتا ہے میں آج یہاں پر صرف اپنے ان ہیروز کا شکریہ ادا کرنے کے لئے آیا ہوں آج میں اپنے ان ہیروز کو مل کر گھلے لگا کر عید مل کے اور ان کا شکریہ ادا کر کے اپنے حصے کا شکریہ جو ہے وہ ان تک پہنچا رہا ہوں پاکستان پاکستان دل کی ہمت وطن اپنا جس با بطن من کی زچی لگن سیدھا رستا وطن دل کی ہمت وطن اپنا جس با بطن من کی زچی لگن سیدھا رستا وطن کھائی ہے یہ کسل کھائی ہے با خدا سلے تشمن سبی کے بطن ہے صدا ہر دل کی آبار دل دل کی آبار میں نے تو اپنے حصے کا شکریہ ادا کر دیا ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ میرے خیال سے میرے ہر قابل احترام پاکستانی کو چاہے وہ پاکستان میں موجود ہے یا بیرون ملک مقیم ہے اسے ضروری نہیں کہ یہاں آ کر شکریہ ادا کیا جائے وہ جہاں پر بھی موجود ہے اسے اپنے طریقے سے اپنے انداز سے پاک فوج کے جوانوں کو مل کر چاہے وہ ریٹائیڈ ہوں یا حاضر سروس نوجوان انہیں چاہیے کہ وہ پاک فوج کے جوانوں کو ملیں انہیں گھلے لگا کر انہیں مل کر انہیں پھنوں کے گلدستے پیش کر کے شکریہ ادا کریں میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ ہمیں آج سے ایک ٹرینڈ چلانا چاہیے تاکہ ہم پوری دنیا کو بتا سکیں کہ ہم ہیں پاکستانی ہم زندہ قوم ہیں ہم پائندہ قوم ہیں ہم سب سے پہلے ایک سچے مسلمان اور محبے وطن پاکستانی ہیں ہمیں ایک ٹرینڈ چلانا چاہیے جس میں فیس بک انسٹا ٹک ٹاک ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنے انداز میں شکریہ کا شکریہ محافظے وطن تینکیو آور ہیروز کا ٹرینڈ چلا کر پیغام ریکارڈ کروا کر اپنے انداز میں شکریہ کی پوسٹ کر کر ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو ہو جائے پھر شروعات پھر بتا دیں دنیا کو کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں ایک ہیں پاکستان زندہ بات